مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں دو آدمی دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایک ڈیزرٹ سے جا رہے تھے لیکن تب ہی ان میں سے ایک آدمی وہاں کی زمین کھوڑنے لگتا ہے تب ان میں سے دوسرا آدمی اس کھوڑی ہوئی زمین میں ایک باکس رکھ دیتا ہے اب جس آدمی نے زمین کھوڑی ہوتی ہے وہ دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ آخر ہم اس باکس کو یہاں پر کیوں دفنا رہے ہیں جس پر وہ آدمی جواب دیتا ہے کیونکہ یہ ایک مسٹریس باکس ہے کوئی عام ب باکس پہلے بھی ڈھونڈا گیا تھا اور اب دوبارہ کوئی سے یہاں پر ڈھونڈ نہیں آئے گا لیکن جب وہ اسے دفنا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو جس آدمی کا وہ باکس ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ اب تو تمہیں پتا چل گیا ہے کہ اس باکس کو ہم نے کہاں دفنایا ہے اسی لیے وہ اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خود کو بھی شوٹ کر لیتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ بلیک ان وائٹ پیچرز دکھائے جاتے ہیں جن میں ہمیں وہی مسٹریس باکس دیک دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر ایک لڑکے پر آتا ہے جس کا نام برائس ہوتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے گیم سیٹ اپ کیا کرتا تھا اور اس بار وہ ایک اسکیپ روم نام کی گیم سیٹ اپ کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پارٹنر کو کال کرتا ہے جو کہ اس کی بیس فرینڈ تھی وہ اسے کہتا ہے کہ ہم پچھلے کچھ سیزن سے کسی بھی ویب سائٹ کی ٹاپ لسٹ میں نہیں آئے ہیں جس پر اس کی فرینڈ جواب دیتی ہے کہ تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھنا اور اس سیزن ہم کچھ اچھا کچھ سپیشل کریں گے اس کے بعد برائس ڈیکوریشن آئٹم سٹور میں جاتا ہے جہاں پر اسے وہی میسٹریس باکس دکھتا ہے لیکن شاپ کی آنر کہتی ہے کہ یہ سیل کے لیے نہیں ہے جس پر کیوریس ہوتے ہوئے برائس اسے پوچھتا ہے کہ کیوں کیا ہے اس میں ایسا جس پر وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کیوں کہ اس میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے تب یہ سن کر برائس کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ میں اس باکس کو اپنے اسکیپ رو میں رکھوں گا اسی لیے جب شاپ کی آنر کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے سی برائس چپکے سے اس باکس کو لے کر اور کچھ پیسے وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جو کہ دونوں برائس کے فرینڈ ہوتے ہیں اور یہ دونوں برائس کے اسکیپ رو میں جانے والے تھے اس کے بعد ہمیں ایک اور کپل دکھایا جاتا ہے اور یہ دونوں بھی برائس کے فرینڈ تھے اور ان میں لڑکی کا نام جیس تھا اور تب ہی اس کے پاس اس کے دوسرے فرینڈ کے کال آتی ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کتنی دیر تک نکلو گے جس پر وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس کے بعد وہ سارے لوگ برائیس کی لوکیشن پر چلے جاتے ہیں جہاں پر برائیس ان سب کو ویلکم گہتا ہے تب ہی برائیس کی فرینڈ اس گیم کے کلر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سب لوگ آ گئے ہیں تو تم جلدی سے روم میں جا کر چھپ جاؤ اس کے بعد برائیس سب کو گیم کی رول بتاتا ہے کہ تم ا روم میں لوکڈ ہو جاؤ گے اور تمہیں اس روم میں کچھ کلو ڈونڈنے ہیں جن کی مدد سے تم دروازہ کھولو گے اور وہاں سے اسکیپ کرو گے لیکن ہاں اسکیپ کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف پچپن منٹ ہوں گے اور وہ روم پوری طرح پزل سے کلو سے بھرا ہوا ہے اور تم نے ان پزل کو سالو کرنا ہے تب ہی تم باہر آ سکو گے اور چاہے تم جتنا مرضی چلاؤ گی اس روم میں لیکن آواز باہر نہیں آئے گی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس روم میں موبائل فونس نہیں ہیں اور وہاں پر نیٹ ورک بھی نہیں آتے برائیس اب ان کی فیس کو ایک کپڑے سے کورٹ کر دیتا ہے اور چپ کے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ سارے لوگ جیسے ہی روم میں انٹر کرتے ہیں تو دور اپنے آپ سے ہی لوکڈ ہو جاتا ہے دوسری طرف برائیس کیامرا کے ذریعے ان سب کو دیکھ رہا تھا ان لوگوں کو اس روم میں ایک ٹیپ ریکارڈر ملتا ہے جس میں ایک آدمی بول رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب تم میری ریکارڈنگ سنو گے تب تک میں مر چکا ہوں گا لیکن میں تمہیں کچھ انسٹرکشنز دینا چاہتا ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے جو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے اور اس نے اپنی مدر کو بھی مار دیا اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو اس نے مار دیا اور میں نے اسے اسی روم میں چین سے باندھا ہوا ہے اور یہ کمرہ اسی کا تھا جہاں پر وہ مرڈرز کیا کرتا تھا اور چاہے جو بھی ہو جائے تم اسے یہاں سے ازاد ہونے مت دینا اور جتنی جلدی ہو سکے اس روم سے باہر نکلو اب کیونکہ وہ لوگ گیم کھی رہے تھے اسی لیے انہیں یہ سارے باتیں گیم کا ایک حصہ لگتی ہیں مزاق سمجھتے ہیں وہ اسے اب وہ لوگ وہاں پر کلوز اور پزلز ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ تب بھی انہیں اس ٹیپ ریکارڈر والے آدمی کا بیٹا دکھائی دیتا ہے جو کہ وہیں پر چین سے بندہ ہوا تھا تب وہ سارے لوگ اسے گیم کا پارٹ سمجھ کر اس پر ہسنے لگتے ہیں اس کے بعد برائز کے ایک فرینڈ کو وہاں پر وہی مسٹریوس باکس دیکھتا ہے اور اور بغیر سوچی سمجھے وہ اس باکس کو کھول دیتا ہے لیکن اس باکس میں کچھ نہیں تھا یعنی وہ کھالی تھا اور جب برائز کا فرینڈ وہاں سے چلا جاتا ہے تو اسی مسٹریوس باکس میں سے ایک بلیک کلر کا سایا نکلتا ہے جو کہ اس ریکارڈنگ والے آدمی کی بیٹے کے اندر چلا جاتا ہے لیکن کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں جاتا اور اب ہم اس آدمی کی بیٹے کو باکسمن گہیں گے لیکن تب ہی انہیں ایک کبر دکھائی دیتا ہے جس پر لوگ لگا ہوا تھا اور اس لگ پر کچھ کورڈ نمبر تھے اور وہ نمبر ریڈ گرین اور بلیو کلر میں تھے تب ہی برائز کی فیمل فرینڈ کو ایک ریزر ملتی ہے جس پر دی ای آر لکھا ہوا تھا پھر جب وہ لڑکی آگے بڑھتی ہے تو اسے وہاں پر ایک رسی دکھائی دیتی ہے اور جب وہ اس رسی کو کھینجتی ہے تو تب ہی اچانک سے اس ٹیپ ریکارڈر والی آدمی کی ڈڈ باڈی وہاں پر لٹک جاتی ہے جس پر پہلے تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں لیکن پھ دوسری طرف برائز کی آفیس کی سگنلز اچانک سے چلے جاتے ہیں جس سے اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا باکس مین جو کہ چین سے باندھا ہوا تھا وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے آگیا تھا جس پر انہیں اب تھوڑا تھوڑا شیک ہونے لگا تھا جس پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید باکس مین کی چین پانچ منٹ کے بعد تھوڑا تھوڑا کھلتی رہتی ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ کر کے آگے آ سکے اب برائز کے فرینڈ کو بک شی دوسری طرف میں سے پانچ ریڈ تین گرین اور چار بلو کلر کی بکس دکھتی ہیں جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کبڑ سے لگا ہوا ہے وہ انہی تین کورڈ کے کمبینیشن سے کھول جائے گا یعنی فائیف تھری این فار اور جب وہ اسے اپلائی کرتے ہیں تو ہوتا بھی ایسے ہی ہے وہ نمبر اینٹر کرنے پر کبڑ کا ایک دروازہ کھول جاتا ہے جس میں سے ان لوگوں کو ایک چابی ملتی ہے اور وہ چابی وہیں پر رکھے ہوئے ایک سوٹ کیس کی تھی اور اب وہ اس چابی کی م نمبر اینٹر کرنے پیٹے ہوئے چلانے لگتے ہیں لیکن ان کی آوازہeler اس کے بعد ہمیں برائیس دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹیریس پر کھڑا ہوا تھا تب ہی اس کے پاس اس کی پارٹنر آتی ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہو جس پر برائیس کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں کیونکہ میرے کیمرے کے سگنلز چلے گئے ہیں جس پر اس کی پارٹنروں سے کہتی ہے کہ تمہیں گیم کو بند کر دینا چاہیے لیکن برائیس ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ان کا گیم خراب ہو جائے گا جس کی وجہ سے پبلک ان کے اسکیپ روم کو بیکاری ریویوز دے گی اس روم میں برائیس کے سارے فرینڈز کافی ڈرے ہوتے ہیں کافی گبرائے ہوتے ہیں وہ باکس مین پر چیزیں اٹھا کر مارتے ہیں لیکن اسے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا برائیس کا فرینڈ جیس کی بیک سے موبائل نکال کر پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر نیٹورک نہیں آ رہا تھا اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا باکس مین اپنے چین سے کھلتے کھلتے آگے آ رہا تھا یعنی وہ لوگوں کے قریب آتا جا رہا تھا برائیس کا فرینڈ کہتا ہے کہ ہمیں گیم کو کمپلیٹ کرنا ہوگا ورنہ یہ تو ہمیں بھی مار دے گا تب ہی اس کی نظر ایک ڈرول پر پڑتی ہے جس کا ہینڈل غائب تھا وہ اس ہینڈل کو وہاں پر فکس کرتے ہیں جو کہ انہیں کارڈ بورڈ میں سے ملا تھا اب دو کوئین تو ان کے پاس تھے جو کہ انہیں پہلے ملے تھے لیکن اب دو کوئین ڈھونڈنے ہوں گے اور تب ہی انہیں دیوار پر لگی دو پینٹنگز عجیب لگنے لگتی ہیں اور جب وہ اسے چیک کر ہی رہی ہوتے ہیں تو برائیس کی فیمل فرینڈ کو لگ رہا تھا کہ اس کا وہ فرینڈ ابھی بھی زندہ ہے جسے اس باکس مین نے کینچی سے مارا تھا اسی لئے وہ اس کے پاس جانے لگتے ہیں اور اب ان لوگوں کے پاس صرف پچیس مینٹ رہ گئے تھے اور اس کے بعد باکس مین آگے آتا ہے اور وہ برائیس کی فیمل فرینڈ کی سر میں بھی کینچی گھوسا کر اسے مار دیتا ہے اب یہ دیکھ کر جس اور اس کا فرینڈ اور زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور کافی ڈر بھی جاتے ہیں اسی لئے وہ دوبارہ سے گیم میں لگ جاتے ہیں پینٹنگ کو گھر سے دیکھنے پر انہیں بہت سارے ٹرائی اینگلز اس پر دیکھتے ہیں جن میں سے دو ٹرائی اینگلز تو بٹن تھے اسی لئے وہ ساتھ والی پینٹنگ پر بٹن کی آرڈرز کو پریس کرتے ہیں جس سے وہ پینٹنگ اوپن ہو جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں دو کوائن مل جاتے ہیں اب وہ ان دونوں کوائنز کو باکس میں ڈال دیتے ہیں اور جو دو کوائن انہیں پہلے ملے تھے وہ تو اس باکس مین کی پاس تھے تب یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتے ہیں برائیس کی فرینڈ کو وہاں پر ایک سموک الارم دکھتا ہے جو کہ بلکل باکس مین کے اوپر لگا ہوا تھا اسی لئے وہ جیس کو سمجھاتا ہے کہ میرے پاس ایک لائٹر ہے میں باکس مین کے پیچھے جاؤں گا اسے ڈسٹریکٹ کروں گا تب تک تم لائٹر کو سموک الارم کے پاس لے جا کر جلا دینا تب جیس کا فرینڈ ایسا ہی کرتا ہے وہ باکس مین کے پیچھے جا کر اس کی چین پکڑ لیتا ہے اور جیس اس لائٹر کو سموک الارم کے پاس لے جا کر جلا دیتا ہے پھر وہ دونوں کسی طرح بچ کر باکس مین سے دور آ جاتے ہیں ٹائم گزرتا جا رہا تھا ان کے پاس صرف انیس منٹ رہ گئے تھے ادھر برائز کی پارٹنر اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اگر ان لوگوں کو اس روح میں کچھ ہو گیا تو ہم بہت برا پھسے گی دیکھنا اسی لئے تمہیں کسی بھی طرح کر کے اس گیم کو ختم کرنا ہوگا لیکن برائز اب بھی اس بات کے لیے اگرے نہیں ہو رہا تھا اور اب وہ سگنل جانے سے پہلے کی ویڈیو دیکھنے لگتا ہے کہ آخری سگنل جانے کی وجہ کیا ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ سگنلز تب گئے تھے جب اس مسٹریس باکس کو کھولا گیا تھا جس کے بعد ان کی گیم کا کلر عجیب طریقے سے کیمرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تو اور اس نے کیمرہ کا وائر نکال دیا اور یہی وجہ بنی کہ سگنلز چلے گئے اب یہ دیکھ کر برائز سامجھ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس باکس کے کھلنے کی بعد ہی ہوا اب کیوں گے جس اور اس کے فرینڈ کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو جس کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ میں جاؤں گا باکس مین کی پاس اسے وہ کوائنز لینے لیکن جس اسے ایسا کرنی سی منع کر دیتی ہے جس پر اس کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ دیکھنا میں ضرور لے آنگا وہ کوائنز اس کے بعد جس کا فرینڈ باکس مین کی پاس جاتا ہے جہاں پر اسے کانچ کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے اور تب ہی جس باکس مین کی طرف ایک سوٹ کس بھینک کر مارتی ہے تب موکی کا فائدہ اٹھا کر جس کا فرینڈ اس کانچ کی ٹکڑے کو باکس مین کی آنکھ میں گھوسا دیتا ہے اب اتنی خطرناک حملے کے بعد بھی باکس مین کو کچھ نہیں ہوتا اُلٹا وہ اسی کانچ کی ٹکڑے سے جس کی فرینڈ پر اٹیک کرتا ہے جس سے جس کا فرینڈ بری طرح انجیرڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اب اس کے بعد باکس مین جس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے بغیر کچھ کہے وہ دونوں کو آئینز دے دیتا ہے اور تب جس ان دونوں سکھوں کو اسی باکس میں ڈال دیتی ہے جس کے اندر سے اسے ایک چابی ملتی ہے اور وہ اس چابی سے کبٹ کا دوسرا دروازہ کھولتی ہے جس کے اندر سے اسے ایک ہک ملتا ہے وہ اس ہک کو لے کر وہیں پر پڑے ایک باکس میں ڈال کر گھوماتی ہے جس میں سے ایک جوکر باہر آتا ہے اور اس کی ہاتھ میں ایک نوٹ تھا اور اس نوٹ میں یوں این لکھا ہوا تھا اب مصیبت بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ صرف دس منٹ رہ گئے تھے پھر برائس اسکیپ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا ہے لیکن باکس مین اسے باہر کی طرف دھکا دیتا ہے اور پھر سے دروازہ بند کر لیتا ہے تب برائس کی چابیاں اندر ہی گر جاتی ہے برائس جلدی سے اپنی پارٹنر کو پولیس کو کال کرنے کے لیے کہتا ہے اسکیپ روم میں باکس مین برائس کی چابیاں کو لے کر ایک کارنر میں پھینک دیتا ہے اور اب صرف پانچ منٹ رہ گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے باکس مین کھلتا جا رہا تھا اور جس کے اور قریب آتا جا رہا تھا اب جس پھر سے اس یوں این والے نوٹ کو دیکھتی ہے اور جو ایریزر اس کے پاس ہوتی ہے یعنی جس پر دی ای آر لکھا ہوتا ہے وہ اس کی مدد سے یوں این کو ایریز کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے اوپر کچھ ایروز بنے ہوئے تھے اور وہ بھی بالکل کسی بٹن کی آرڈرز کی طرح ہی لگ رہے تھے لیکن یہاں پر جیس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اسی لیے وہ اس کانچ کے ٹکڑے کو اٹھا کر باکس مین کو مارنے چاہتی ہے لیکن تبھی مین ڈور پر سیم ویسا ہی ایروز دکھائی دیتے ہیں جیسا اس نوٹ پر لکھا ہوا تھا یوں این پر جسے دیکھ کر جیس سمجھ جاتی ہے کہ اسی سے ہی دروازہ اوپن ہوگا اور جب جیس وہاں سے جانے لگتی ہے تو باکس مین اسے روک لیتا ہے اور اسے ویژنز دکھانے لگتا ہے جس میں جیس کی تینوں فرینڈز اسے ہیلپ مانگ رہے تھے لیکن یہاں پر جیس اس کی چال میں نہیں آتی اور اب صرف سولہ سیکنڈز رہ گئے تھے جیس اس کانچ کی ٹکڑے سے باکس مین پر سٹیپ کرتی ہے اور وہ مین ڈور پر بنی ایروز کو انہی ایروز کے آرڈر سے ہی پریس کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈور اوپن ہو جاتا ہے اور جیس ٹائم سے پہلے ہی وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور تب باکس مین جیس کے لیے کلیپنگ کرنے لگتا ہے شاید اس لیے کہ وہ اس گیم کی سروائیور تھی اس کے بعد جیس وہاں سے بھاگ جاتی ہے اتنی ہی دیر میں وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جو کہ اسکیپ روم میں جاتی ہے جہاں پر باکس مین پولیس پر بھی اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب بھی پولیس اسے ہی شوٹ کر دیتی ہے اور یہاں پر باکس مین کا کھیل ختم ہو جاتا ہے اس کے مرتے ہی وہ کالا سایا اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اس کے بعد جیس ایک ایمبولنس کے پاس کھڑی ہوئی تھی کیونکہ اس کے فرینڈ کو ہسپٹر لے کر جایا جا رہا تھا وہ انجیرڈ تھا کافی اور وہیں پر برائس بھی کھڑا ہوا تھا جو جیس کو دیکھ کر کریپ اسی سمائل پاس کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کالا سایا اب اس کے اندر آ گیا ہو تب برائس عجیب طرح سے ریکٹ کرتے ہوئے وہاں سے دور چلا جاتا ہے اس کے بعد برائس کی پارٹنر اس باکس کو اسی شوپ پر لے کر جاتی ہے اسے واپس کرنے کے لیے اور وہ شوپ کی اونر کو بتاتی ہے کہ میں برائس کے ساتھ رہتی تھی لیکن اچانک سے وہ ایک دن غائب ہو گیا جس پر شوپ کی اونر کہتی ہے کہ میں نے اس دنوں سے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ یہ ایک خطرناک اور میسٹیریس باکس ہے لیکن اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور وہ اسے کوئی ٹائل سمجھ کر لے گیا تب شوپ کی اونر برائس کی پارٹنر سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اس باکس کو دیکھا تھا کھلتے ہوئے جس پر برائس کی فرینڈ کہتی ہے کہ ہاں دیکھا تھا جس پر وہ شوپ کی اونر کہتی ہے کہ اوہو اب وہ شیطان تمہارے لیے واپس آئے گا تب یہ سن کر برائس کی فرینڈ کافی ڈر جاتی ہے اور اس کے پریشان ہونے کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے